اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ہمیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے ناظرین میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبار لیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ بہار رہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم جو ریکٹل پرولیفس ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کو اردو میں کانچ نکلنا بھی کہتے ہیں مکت کا باہر آ جانا بھی کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ مریض کی پہانے والی جو آنت ہے وہ انیس کے لیے پاہر آنا شروع ہو جاتی ہے نیچے لٹک جاتی ہے خاص طور پر جب مریض مشن کرتا ہے یا سٹول پاس کرتا ہے تو وہ ریکٹم جو ہے وہ زیادہ باہر آ جاتی ہے تو یہ مرض جو ہے یہ عام طور پر تو کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے جو ریکٹم کے بڑی آنت کے جو مسئل ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کا آخری حصہ جس کو ہم ریکٹم کہتے ہیں وہ نیچے سلپ ہو جاتا ہے اور باہر آنا شروع ہو جاتا ہے کمزوری جو ہے پٹھوں کی یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے اور اس کے علاوہ بھی شروع شروع میں یہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا یہ بہت تھوڑی سلپ ہوتی ہے باہر نکلتی ہے لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ زیادہ باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور مریض کو اس سے تقلیب بھی ہوتی ہے اور وہ مریض کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا اپنے آپ کو تو یہ ہیں اس کے بارے میں ریکٹل پرولیپس کے بارے میں کچھ معلومات اور اس کی اگر وجوہات کی بات کریں تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو ریکٹم کے مسلز ہیں ان کی کمزوری کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اور ایسا حمل کے دوران زیادہ ہو سکتے ہیں اور اگر ریڈ کی ہڈی بے چوڑ لگ جائے یا عمر زیادہ ہو جائے کچھ لوگوں کی اگر ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کے باقی آرگن جیسے ویک ہوتے ہیں تو ریکٹم کے مسلز بھی ویک ہو جاتے ہیں تو ان میں یہ مسلہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے بچے کی پدائش کے بعد اگر ڈیلیوری جو ہے وہ مشکل سی ہوئی ہو زیادہ کسی عورت کو زور لگانا پڑا ہو تو اس کی ریکٹم جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے اور اس کے مسلز جو ہیں کمزور ہونے کی وجہ سے ریکٹم باہر آنا شروع ہو جاتی ہے پھر دائمی قبض اگر کسی کو اور یا پرانے کرونک ڈائریا کا مسئلہ ہو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے انتوں میں انفیکشن کی وجہ سے پیراسائٹ کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے یا ریکٹم کے ایریا کے اندر سرجری ہوئی ہوئی ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اگر میں اس کی علامات کی بات کروں تو ریکٹل پرولیفس جو ہے اس کے دوران یہ ہوتا ہے کہ مریض جب پہانا کرتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کچھ پہانا رہ گیا یعنی اس کے مکد کے اندر کسی چیز کا احساس ہوتا ہے پھر دباؤ پڑتا ہے مکد کے اوپر دباؤ پڑتا ہے اور اگر پہانے کے بعد مریض فارغ ہوتا ہے تو اس کو ریڈ کلر کا انتری کا حصہ جو ہے وہ باہر نظر آتا ہے پھر مریض کا انتریوں کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا اس کو حاجت ہوتی ہے تو وہ اس کو روک نہیں سکتا اور بار بار حاجت ہوتی ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہانا جو ہے وہ نکل بھی جاتا ہے پھر درد ہوتا ہے پہانے کے دوران اور خارش ہوتی ہے اس طرح کے اس میں سیمٹم اپوائی لاتے ہیں تو ناظرین آپ میں ہومیپیتھے کے علاج کے بارے میں بات کرتا ہوں تو ہومیپیتھے میں وان ففٹی ایٹ سے زیادہ میڈیسن جو ہیں وہ اس مرض کے لیے استعمال ہوتی ہیں جو اپنے اپنے سیمٹم کے تحت ان کو ہم یوز کرواتے ہیں اور اس سے مریض کو فائدہ بھی ہوتا ہے تو آج جس میڈیسن کو میں یہاں ڈسکس کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے اگنیشیا ناظرین اگنیشیا ہومیپیتھے کے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے جو کہ نروس سٹیٹس جو ہیں جب مریض منٹلی اپسیٹ ہو اس کو کوئی صدمہ پہنچا ہو اس کو کوئی دکھ پہنچا ہو تو اس کی وجہ سے اس کے اندر اصابی کمزوری آ جاتی ہے اور یہ اس اصابی کمزوری کی ایک زبردست میڈیسن ہے مثلا اگر اس کی خاص جو علامت وہ یہ ہے کہ مریض پہانہ کرنے کے لیے ذرا سا بھی زور لگاتا ہے تو اس کی آنچو ہے وہ باہر آ جاتی ہے ذرا سا بھی اس کو دباؤ پڑتا ہے مریض جھکتا ہے وزن اٹھاتا ہے تو اس کی آنچو ہے باہر نکلاتی ہے اگر کسی مریض کو ریکٹل پور لیپس کا مسئلہ ہے اور وہ وزن اٹھانے سے جھکنے سے زیادہ دیر کھڑا ہونے سے عمر کے زیادہ ہونے سے کسی ٹینچن کی ویا سے اگر اس کو یہ مرض ہو رہا ہے تو اگنیشیا جو ہے وہ بہت ہی زبردست میڈیسن ثابت ہوتی ہے پھر پہانہ اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ نرم پہانہ جب ہوتا ہے تو اس وقت یہ کانچ زیادہ نکلتی ہے اس وقت ریکٹم جو ہے وہ زیادہ نیچے کی طرف آتی ہے اور اس میں سپیز موٹک کنٹریکشن ہوتی ہے بار بار کھنچوہ پڑتا ہے اس کے اندر پھر مریض کو سٹیچنگ اور سٹیبنگ پین ہوتا ہے یعنی درد بھی بہت ہوتا ہے اور قبض جو ہے اس میں بہت شدید ہوتی ہے اور قبض کے دوران یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے ناظرین اگنیشیا کے مریض میں ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو پہانے کی بار بار حاجت ہوتی ہے اور انفیکچوہ لرچنگ ہوتی ہے اس کی ایسا لگتا ہے جیسے ایموشن آیا ہے دباؤ پڑتا ہے لیکن ایموشن زیادہ نہیں آتا بار بار یہ جیسے ناکسوں میں ہوتا ہے تو اس کو بار بار حاجت ہونے کی وجہ سے بیرین ڈاؤن سنسیشن ہوتی ہے دباؤ پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کی ریکٹم جو ہے وہ لوز ہو کے زیادہ نیچے آ جاتی ہے اور اگر ایسا ہو تو اگنیشیا اس کے لیے ایک زبردست میڈیسن کے طور پر ثابت کام کرتی ہے تو ناظرین یہ تھی ریکٹل پرو لیکس کے بارے میں یا کانچ نکلنا مکت کا پہر آ جانا اس کے میں نے آپ کو سینٹرم بھی بتائی ہیں وجہات بھی بتائی ہیں اور آخر میں اس کا علاج بھی آپ کو بتایا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی بہت کام آئے گی اب ڈاکٹر محمد سیر الوی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوگا اسلام علیکم